بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اللہم سلی وسلیم علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلیم وسلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نہ سر جھکا کے جئے نہ موں چھپا کے جئے نہ سر جھکا کے جئے نہ موں چھپا کے جئے ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جئے راہ زندگی میں ایک دن کم جئے تو کیا ہوا راہ زندگی میں ایک دن کم جئے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے جئے جو شمیں جلا کے جئے حضراتِ ذیوکار دینِ اسلام کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے اور ہر علاقے میں اللہ نے اس کو بڑے جرنیل عطا کیے ہیں مالکِ کائنات نے اسلام کے بوٹے کی آب ایاری کے لیے دینِ اسلام کے تحفظ کے لیے ملتِ اسلامیاں کی پانسبانی کے لیے پیغمبرِ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی توہید کے نغمے گانے کے لیے اپنے قرآن کا پیغام پنچانے کے لیے ہمیشہ سے ایسی شخصیات کا احتمام کیا ہے جنہوں نے اپنی گفتار سے بھی جنہوں نے اپنے کردار سے بھی جنہوں نے اپنے آمال سے بھی اور کبھی کبار اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھا ہے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شمع اسلام کو روشن رکھا ہے کہ غم نہ کرو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جنانے کے لیے جن کا نعرہ یہ تھا خون دل دیکھے نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوبِ بھاری کو جن کا پیغام یہ تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بی لڑتا ہے سپاہی جن کا اعلان یہ رہا کہ لے چل ہاں منجدھار میں لے چل ساحل ساحل کیا چلنا تو ہماری فکر ذرا نہ کر ہم تو خوگر ہیں توفانوں کے جن کا پیغام یہ تھا کہ انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا ظلم کی چھوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا اور باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا وہ اسلام کا جرنیل سیدنا فاروق آزم ہیں کائنات کا امام فرماتے ہیں لوگوں ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے لیکن میری ملت کا ایک نوجوان ایسا ہے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے لوگوں کی نیکیوں کا کوئی حساب ہوگا کوئی شمار ہوگا کوئی تعداد ہوگی کوئی گنتی ممکن ہے لیکن کہا سیدنا فاروق آزم کے نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں جس طرح آسمان کے ستاروں کا حساب نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فاروق آزم کی نیکیوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا اسلام کا جرنیل وہ ہے جسے کائنات کے امام نے اپنی حیات مبارکہ میں اٹھائیس مرتبہ نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے اسمان فی الجنہ اسمان فی الجنہ اسمان فی الجنہ اسمان فی الجنہ لوگوں آج کے بعد اسمان کوئی عمل کرتا رہے لیکن اللہ نے اسمان کے خاتے میں جنت کو واجب قرار دی دیا ہے اسلام کا جرنیل وہ تھا جو جسم کا طاقتور نہیں قد کاٹ کا بڑا نہیں جسم جسے والا نہیں لیکن مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے آن فان میں اس کا خاتمہ کرتا ہے تاریخ کا محرخ ہاتھ میں کلم پکڑ کے حیران بیٹھا ہے آخر علی المرتضی تیرا قد بھی بڑا نہیں تیرا جسم بھی مضبوط نہیں لیکن تونے مرحب کے ٹکڑے کر دیئے فرمائے لوگوں جب ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں وہاں ہمارے تیر نہیں لڑتے وہاں ہماری تلواریں نہیں لڑتی وہاں ہمارے اتھیار نہیں لڑتے وہاں ہمارے ایمان کے جذبے لڑتے ہیں ہماری ایمان کی طاقتیں لڑتی ہیں ہماری ایمان کی قوت لڑتی ہیں وہ جوش ایمانی لڑتا ہے جو اپنی طاقت سے کفر کو پاش پاش کرتا ہے حضرات اسلام بڑا ذرخیض ہے اسے معبس معاس بھی یاد ہیں جو جھبٹنا پلٹنا پلٹ کے جھبٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ آن ہی آن میں حملہ کر کے ابو جہل کا سر خاک میں ملا دیا اسلام کے پاس وہ ساتھ بن معاس بھی ہے کہ جس کے اس دنیا سے جانے کے بعد کائنات کا امام اعلان کرتا ہے لوگوں کسی کے جانے کے بعد کوئی گھرانہ ہل جاتا ہے کسی کے جانے کے بعد کوئی ادارہ ہل جاتا ہے کسی کے جانے کے بعد کوئی علاقہ ہل جاتا ہے کسی کے جانے کے بعد کوئی ملک ہل جاتا ہے لیکن آج وہ جرمیل دنیا سے گیا ہے کہ جس کے جانے کے بعد آسمان والے کا عرش بھی ہل گیا ہے اور جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے دہات سے نہیں شہر سے نہیں گلی گوچوں سے نہیں محلے علاقے سے نہیں قبیل خاندان سے نہیں بلکہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان کا ستر ہزار فرشتہ آیا ہے اور وہ ساتھ کا جنازہ پڑھ کے گئے ہیں حضرات ابھی شہید قائد کے صاحبزادے بتا رہے تھے اسلام اتنا ذرخید ہے جس کا سترہ سال کا نوجوان وہ دور دراز طائف کے علاقے سے اٹھتا ہے اور محمد بن قسم کا کردار لے کے اس برے سغیر کے اندر اس پاکستان کے ملتان تک آتا ہے اور اسلام کے جھنڈے گاڑ کے اسلام کی خیرت کا نام لے کے اسلام کی جرت کے الفاظ تحریر کر کے اسلام کا بے پناہ یہاں پہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد اس دنیا کی دھرتے میں اسلام کی شما کو روشن کرتا ہے اسلام کی زمین اتنی ذرخید ہے اس میں امام محمد بن اسبائل بخاری پیدا ہوتا ہے جو صرف ایک بخاری کو لکھنے کے لیے پندرہ ہزار نفل نماز ادا کرتا ہے صرف ایک بخاری کو لکھنے کے لیے پندرہ ہزار نفل پڑتا ہے سات ہزار استخارے کرتا ہے اور اسلام کی آبیاری کے لیے امام مالک پیدا ہوتے ہیں موتہ امام مالک لکھتے ہیں خوشی کے اثرات چہرے پر ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کتاب مکمل ہو گئی بڑی بات ہے کہا اس سے بھی بڑی بات ہے اور یہ کہ پوری موتہ امام مالک کی اندر کوئی ایک کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس پہ میں نے امام مالک نے خود عمل نہیں کیا ہے ابھی آپ نے سنا اسلام کی تاریخ میں امام احمد ابن حنبل بھی ہے کہ جس نے اپنے جسم پہ چار حکمرانوں کے کوڑے کھائے امام بخاری یہاں سے نکلے اور جا کے اس کوڑے کو دیکھ کے کہنے لگے اگر کسی ہاتھی کے جسم پہ مارا جاتا وہ ہاتھی بھی مر جاتا لیکن ابن حنبل نے تاریخ رکم کی ہے اور بودوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے جہاں جہاں لکھا ہے کفر وہاں وہاں اسلام لکھ دیں گے اگر وہ مسل ڈالیں گے سلو کے پھول پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے اور پھر احمد ابن حنبل اس دنیا سے اٹھا اس کے جناسے کو دیکھ کے ہزاروں عیسائی یہودی مسلمان ہوئے کہا جس کا جناسہ اتنا بڑا ہے وہ انسان کتنا بڑا ہوگا اسلام اتنا ذرخیز ہے یہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اسے ڈیپو سلطان ملتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے اعلان کرتا ہے لوگوں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس طور میں جینا مشکل ہو اس طور میں جینا لازم ہے ہاں اسلام کے بھوٹے کی آبیاری کے لیے کبھی نظیر محدث دہلوی آگے بڑھتا ہے جو کہتا ہے فنا فلہ کی تہمیں بقا کا راس مصمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ہاں اسلام کے بھوٹے کی آبیاری کے لیے پھر کبھی میر شال کوٹی آتے ہیں کبھی عبداللہ بھوٹی مال بھی آتے ہیں کبھی عبداللہ بہاول پوری آتے ہیں کبھی عبداللہ شکو پوری آتے ہیں کبھی محمد حسین شاکھ القرآن آتے ہیں کبھی حبیب الرحمان آتے ہیں اور کبھی وہ جرنیل اسلام کے اس بھوٹے کی آبیاری کرتا ہے جو بھانگے دول کہتا ہے لوگوں جس میں پلٹنا ہے یہی سے پلٹ جائے میرے گھر کے رہستے میں کہہ کشا نہیں ہے اور وہ اور ہوں گے کہ جنہیں زمانہ بدل گیا ہم وہ ہیں جو زمانے کا رخ بدلنے والے ہیں اور جو دریاؤں کے دل دہلانے والے جو سمندروں کا دل بدلنے والے جو طفانوں کا رخ مورنے والے جو خیرت کا سبق پڑھانے والے جو عصت کی زندگی دینے والے جو خیرت کا نوجوان تیار کرنے والے اس عصان الہی زہیر نے کہا تھا لوگوں ہمارے جانے کے بعد زمانہ ہمیں یاد کرے گا آج تیس سال بھیت گئے کسی ایک شب کا واقعہ ہے گزرتا ہے منارے پاکستان کے سائے تلے اس کی چھوہ کے تلے عصان الہی زہیر اپنے سینے کو چھلنی کروا کے اس دنیا کی تاریخ میں یہ ثابت کر گیا لوگوں انسان تو چلے جاتے ہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یومیفل صدی رہتی ہے ساکھی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں اور ثابت کر دیا گیا لوگوں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے جو ثابت کر گیا اس دنیا کے اندر لوگوں انسان زندہ نہیں رہتے ہاں کردار زندہ رہتے ہیں جو دنیا میں ثابت کر گیا لوگوں جنم وہ جنم نہیں ہوتا جو ماں کی کوکش جنم لیا ہو جنم وہ جنم ہوتا ہے جو دنیا کی تاریخ کے صفے پہ نام روشن کر کے جاتا ہے ہاں لوگوں جنم وہ جنم ہوتا ہے کہ جس کے جسم کو موت آتی ہے لیکن جس کے کردار کو سلام آج بھی کیا جاتا ہے آج بلال تبسم نے انچمن سجائی ہے آج حضرت پسروری تشریف لائے ہیں حضرت ربانی نے آپ کے سامنے حمد و نات سنائی ہے آپ ہمارے بھائی منشا قادری تشریف لائے ہیں آپ کی محبت کا تھاٹھے مارتا سمندر ہے پیغام آج بھی وہی ہے جو حضرت شہید قائد نے دیا تھا لوگوں جس میں پلٹنا ہے یہی سے پلٹ جائے میرے گھر کے راستے میں کہکشا نہیں ہے اگر آج وہی ایمان لے کے نکلو اگر آج وہی جرت لے کے نکلو اگر آج وہی طاقت لے کے لکلو پھر میں اپنی بات کو دوہراؤں گا پھر کھنیاں کے بازار میں لعرہ لگاؤں گا میرے ہمراہی یوں کریں گے جانے نصار مغفرت کی سرے سرے کو دعا دینی پڑے میں ماؤں کی محبت کو کر دوں گا اتنا بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے اور میں خاکِ عرضِ پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفل کو زمینِ کربلا دینی پڑے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين